کراچی سے خبر شامل کرتی ہے جہاں کراچی کے علاقے عزیز آباد میں گریٹ گاسپل چرچ کی اٹھارویں سال کی رہا نہایت پروکار طریقے سے منائی گئی جس کے مہمانے خصوصی سندھ اسمبلی کے ڈیپٹی سپیکر این تری نویت تھے جنہوں نے چرچ سے ملحقہ چرچ کی نئی امارت کا افتتا کیا اس موقع پر مقام اکلیسیہ کے افراد کے علاوہ مختلف چرچز اور منسٹریز کے جیرمنٹ چیف ایگزیکٹیف پاکستان پیپلز پارٹی جماعت اسلامی اور مسلم لیگنون کے سیٹی کانسلرز اور نمائندگان کے علاوہ مختلف صحافتی تنظیموں کے سربراہان اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھرپور شرکت کی چرچ کے ملحقہ امارت کی فتاہی تقریب کے بعد چرچ کی سالگیرہ کا کیک کارٹا گیا تقریب میں بیرون ملک کے مسیحی خادمین نے بھی آن لائن شرکت اور اپنے وعظ میں چرچ کی خیر و برکت اور کلیسیہ کے لیے دعائیں مانگی گئی تقریب کہ پیمانے خصوصی سندھ اسیمبلی کے ڈپٹی سپیکر انتری نوید نے اپنے مقت سے خداف میں کہا کہ وہ نہ صرف مسیحی بلکہ دیگر مذہبی اقلیتوں اور دیگر جماعتوں کی اقلیت نمائندگوں کو ساتھ لے کر چلیں گے انہوں نے مزید کہا ہے کہ چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے الیکشن میں دیا گیا سلوگن چنون نئی سوچ کو کو سرچ کر دکھایا پروگرام کے آخر میں گریٹ گاسپل چرچ پاکستان کے بانیوں چیئرمن پاسٹر روبین راستن نیشنل نے اس نامہ سے بات کرتے ہوئے کیا کہا جانتے ہیں کہ علاقے عزیزہ باد میں ہوں اور عزیزہ باد میں گریٹ گاسپل چرچ میں موجود ہوں آج اس چرچ کی اٹھارمی انیورسری ہے اور ہمارے ساتھ اس چرچ کے جو چیئرمن ہیں جو سی او ہیں جو فاؤنڈر ہیں اس وقت پاسٹر روبین راست صاحب وہ موجود ہیں ان سے ذرا معلوم کرتے ہیں کہ آج جو اٹھارمی انیورسری ہے اس کے حوالے سے یہ کیا کہنا چاہیں گے جی پاسٹر سب سے پہلے تو میں بچی صاحب آپ کا شکر گزار ہوں آپ انتہائی منجے ہوئے صحافی ہیں اور قوم و ملک کی بڑی خدمت کر رہے ہیں میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ ہماری اٹھارویں گریٹ گاسپل چرچ پاکستان کی انیورسری میں شریک ہوئے میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں گریٹ گاسپل چرچ پاکستان پورے ملک میں کام کر رہا ہے اور پورے ملک میں اس کی برانچیز ہیں خدامن نے مجھے پورے ملک میں استعمال کیا اور میں نے برانچیز قائم کی میرے ساتھ خدام کھڑے ہوئے پورے ملک میں پچاس سے ساٹھ ہمارے مبشر اور خدام موجود ہیں جو پورے ملک میں کام کر رہے ہیں سندھ میں ہمارا کام ہے سلام آباد میں ہے جے پی کے میں ہے اور پنجاب میں ہے سینٹرل پنجاب میں ہے اسی طرح کراچی میں ہماری پندرہ برانچیز ہیں خدامن میں بڑے وفادار اور دیانتدار خدام ہمیں بخشے ہیں جو گریٹ گاسپل چرچ کے پلینٹ فارم سے کام کر رہے ہیں اور اسی طرح گریٹ گاسپل چرچ کی رفاقت خواتین کی منسٹری بڑی ایکٹیو ہے جو منڈے کے منڈے گریٹ گاسپل سینٹرل چرچ میں عبادت کرتی ہے اسی طرح ہماری ایک یوت منسٹری ہے جو سٹیچ او اینجلیزم کرتی ہے اور ہم اسی طرح اندرون سینٹ جاتے ہیں تباہر ٹرائبز اور بہت ساری نیشنز میں اور اس کو ہم گریٹ توپ اوٹریچ منسٹری کے نام سے کرتے ہیں اور اسی طرح خداون کے نام کو ہم عزت اور جلال دیتے ہیں گریٹ گاسپل چرچ نہ صرف اینجلیزم کرتا ہے یہ چرکی کرتا ہے لوگوں کی فلا بیبوت کے کام کرتا ہے اور ہر طرح سے قوم کے ساتھ کھڑا ہے قوم کے دکھ و درد میں یہ مصیبت میں تنگی میں یہ پیش پیش ہے اور یہ اس کا ویجن یہ ہے کہ روحیں جیتی جائیں روحیں بچائی جائیں اسمان کی بادشاہی کے لیے لوگ جیتے جائیں اور انہیں عبدی بادشاہی کے لیے تیار کیا جائیں اور اسی طرح ہم خدا کے خادم بری دیانداری وفاداری سے خداون کی خدمت کریں میں خدا کا شکر کرتا ہوں خداون مجھے اپنے فضل کی بدولت استعمال کر رہا ہے اور آج اٹھارمی انیورسری تھی جس کے چیپ گیسٹ آج ہماری سندھ اسمبلی کے جپٹی سپیکر تھے انتھرین نوی صاحب اور ان کے ساتھ بہت سے معروف خدام جن کے اپنے چینلز ہیں جو اسی اسی ملکوں میں دیکھے جاتے ہیں وہ یہاں پر موجود تھے سینئر خدام موجود تھے اور آج ہمارے نو لوگوں کو کھیت کے لیے یسو کی خدمت منادی انجیل کے لیے مقصود کیا گیا ایز ای مبشر ایز ایلڈر ایز ای ڈیکن ڈیکنس مقصود کیا گیا ہر انیورسری پر لوگ مقصود ہوتے ہیں اور وہ خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور لوگ اسی طرح خدمت کے میدان میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور خداون کا شکر ہو کہ میری عمر اس وقت پچپن سال ہے اور میں چالی سال سے خداون کے خدمت کر رہا ہوں اور گریٹ گاسپل شرچ کے پلیٹ فارم سے میں انجیل کی منادی کرتا انجیل کا مناد خوش قبلی کا خادم ہوں اور دور دور تک خداون کے نام کو عزت اور جلال دیتا ہوں میری تین میرے ساتھ ہے میری میسیز اکسا روبن راز میرے ساتھ مل کر خدمت کرتی ہے میری بیٹیاں میرے ساتھ خدمت میں ہیں اور میں خدا کے نام کا اس کے جلال کا شکر ادا کرتا ہوں اس کے نام کو جلال دیتا ہوں اور آج وٹی صاحب میں شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں آئے اور آپ نے اس اٹھارویں اینیورسٹری پر مجھے اظہار خیالات کا موقع دیا کہ میں دل کھول کر اپنے چرچ کے بارے میں آپ کو بتاؤں خداوندہ آپ صاحب کو برکت دیں بہت شکریہ دیں خداوندہ آپ کو برکت دیں آپ کو بہت شکریہ دیں